اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومکفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ ٹرو اسلامیک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں اور جنات کی نظر بد سے پناہ کی دعا طلب کیا کرتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سور فلق اور سور ناس نازل ہو گئیں تو آپ نے باقی تمام اذکار چھوڑ دیئے اور ان دونوں کو اپنا لیا اس روایت سے یہ چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ جنات بھی انسان کو نظر بد لگا سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شام ہوتے ہی اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع کر لو پانی کے مشکیزوں کو بند کر لو برتنوں کو ڈھک لو اور دروازوں کو بند کر لو کیونکہ شام ہوتے ہی جنات روئی زمین پر پھیلتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں عزیز دوستو اس روایت سے بھی یہ چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ جنات انسانوں کو بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور عزیز دوستو جنات کسی انسان پہ عاشق بھی ہو سکتے ہیں اور پھر دوبارہ وہ انسان کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے ایک اور روایت میں بھی موجود ہے کہ جنات تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے اب سوال تو یہ ہے کیا آپ پہ کوئی جن عاشق ہو کیا اس کی نظر بد آپ کو لگ سکتی ہے یا ویسے ہی آپ کو کوئی جن دیکھ لے تو کیا اس کی نظر بد بھی آپ کو لگ سکتی ہے تو حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے یہاں ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے کے اوپر سیاہ رنگ کے نشانات موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بچی پہ نظر بد کا دم کرو اس بچی کے اوپر نظر بد موجود ہے اور عزیز دوستو روایت میں آتا ہے کہ اس بچی کے اوپر کسی انسان کی نظر بد نہیں تھی بلکہ جن کی نظر بد تھی اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ پہ کسی جن کی عاشق جن کی نظر بد موجود ہے اس کی کیا نشانیاں کیا علامات ہیں اور اس کا کیا علاج کیا جائے کہ آپ مکمل طور پر اللہ پاک کے حکم ششفایہ ہو جائیں چہرے پہ فیس کے اوپر سیاہ رنگ کے نشانات نظر آنا جسم پہ کٹ کے نشانات نظر آنا جبکہ آپ کو کوئی چوٹ نہ لگی ہو یعنی کہ رات کے وقت آپ کے جسم پہ کوئی نشان نہ ہو لیکن آپ صبح اٹھیں تو آپ کے جسم کے اوپر بازوں پہ یا آپ کے پورے جسم پہ کسی حصے پہ نشانات نظر آئیں کندے اور آنکھوں پہ بہت زیادہ وزن محسوس ہونا بہت زیادہ بھاری محسوس ہونا اچانک چکر آنا یعنی کہ آپ بیٹھے ہوں اٹھنے لگیں اٹھے ہیں بیٹھنے لگیں چلنے لگیں تو اچانک سے آپ کو بہت شدید قسم کا چکر آ جائیں جسم ایک دم سے اچانک سے بھدہ ہونا شروع ہو جانا موٹا بھی ہو سکتا ہے یک دم پترہ بھی ہو سکتا ہے چہرے کے اوپر سے نور بلکل ختم ہو جانا یا اچانک سے چہرہ اچانک سے چہرہ بہت زیادہ پیلے رنگ کا پڑ جانا جسم پہ حد سے زیادہ خارش کا شروع ہو جانا کوئی بیماری کچھ بھی نہ ہو لیکن اس کے باوجود آپ کے جسم پہ کسی نہ کسی حصے پہ خارش موجود رہنا آنکھوں کے نیچے بہت زیادہ ہلکے آ جانا یعنی کہ ڈارک سپورٹ بہت زیادہ آ جانا یاد رکھیں جناتی یا عاشق جن کی نظربت کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ آپ کے چہرے پہ بالوں پہ اور آپ کے جسم پہ سب سے پہلے وار ہونا شروع ہوتا ہے آپ کو جن آپ پہ کیوں عاشق ہوتا ہے کیوں پسند کرتا ہے تو اس کی وجہ آپ کی آواز آپ کے بال آپ کا جسم کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ واشروم میں جائیں آپ نہا رہے ہیں گانے گا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں تو یاد رکھیں جنات بیت الخلا میں موجود ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلا کے اندر جانے کی دعا سکھائی جب بھی آپ واشروم میں ٹائلٹ کے اندر جانے لگیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے یہ دعا پڑھیں اے اللہ مجھے شیطان حبیث جنات سے بچا خاو و نار ہو یا مادہ اس دم کو پڑھنے کے بعد اپنا بائیں پاؤں واشروم میں رکھ لیں ٹائلٹ میں رکھ لیں اور جب آپ فارغ ہو کے واشروم سے باہر آنے لگیں تو دائیں پاؤں اپنے واشروم کے باہر رکھیں اور غفرانہ کا پڑھ لیں عزیز دوستوں پر آپ پہ عاشق جن کی نظربت موجود ہے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے اس کو کیسے ختم کیا جائے تو عمل آپ نے سات دن تک لگتار سات دن تک یہ عمل آپ نے روز کرنا ہے اور سات دن کے اندر اندر آپ کو خود بہت اپنی صحت اچھی سے اچھی ہوتی نظر آئے گی اور اس کے بعد اگر آپ یہ عمل جاری رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں اور جس انسان کے پر عاشق جن یا جنات کے نظربت نہیں ہے وہ بھی اگر یہ عمل کرنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتے ہیں ایک ہفتے کا یہ عمل ہے سونے سے پہلے آپ نے وضو کر کے سونا ہے اب سردیوں کے دن ہیں وضو کرنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آپ کو ایک ہفتہ یہ عمل ضرور کرنا ہے سونے سے پہلے آپ نے وضو کر کے سونا ہے اور دن میں دو سے تین مرتبہ کم از کم دو مرتبہ آپ نے یہ دم جس کا لنک اوپر ہے آئی بٹن میں ابھی آپ کو شو ہو رہا ہے یہ دم آپ نے دن میں دو دفعہ سننا ہے اور یہ دم آپ کو ڈسکرپشن کے اندر بھی مل جائے گا یہ دم آپ نے دن میں دو دفعہ ضرور سننا ہے سات دن لگتار دن میں دو دفعہ یہ دم سننا ہے اور صبح اٹھتے ساتھ یا رات سونے سے پہلے اپنے دونوں خواہ دعا کی شکل میں اٹھائیں اپنے چہرے کے سامنے رکھیں اول و آخر ایک ایک مرتبہ دروش شریف پڑھیں چار مرتبہ سور فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف چار مرتبہ اور تین تین مرتبہ سور فلک اور سور ناس یہ دم پڑھنے کے بعد اپنے دونوں خاتوں پہ پھوک ماریں اور اپنے پورے بدن پورے چہرے پہ پھیل لیں اب ہاس دن موجود ہیں یا ہاس دن آ رہے ہیں یہ عمل آپ یہ دم آپ نہیں پڑھ سکتی تو یہی آیات یہی دم آپ پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور ڈیلی ایک گلاس وہ پانی پی لیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے غیب سے آپ کی مدد ہوگی اور آپ کی تمام نظر بد مکمل طور پہ ایک ہفتے کے اندر ہتم ہو جائے گی عزیز دوستو یاد رکھیں شفا دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہیں اور یہ عمل کرتے ہوئے اپنے دماغ میں اس چیز کو بالکل صاف رکھنا ہے کہ اس عمل کے بعد اللہ پاک مجھے شفا ضرور دے گا اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کی کوئی پریشانی کوئی مسئیبت کوئی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا سواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور جو لگ پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے جو حلال رزق کے خواہش مند ہیں اللہ پاک ان کو غیب سے حلال رزق عطا فرمائے جو قرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں اللہ پاک ان کو خود کا گھر نصیب فرمائے جو شادی کے بعد شوہر بیوی لڑائیوں میں مصروف ہیں اللہ پاک ان کی لڑائیوں کو دور فرمائے ان میں پیار پیدا فرمائے جو اولاد کے خواہش مند ہیں اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے جو بیٹے کے خواہش مند ہیں اللہ پاک ان کو بیٹے کی نعمت عطا فرمائے جو بیٹی کے خواہش مند ہیں اللہ پاک ان کو بیٹی کی رحمت عطا فرمائے جو کسی نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کو اس بیماری سے اس گندگی سے دور فرمائے جو نوکری کے ہوائش مند ہیں اللہ پاک ان کو حلال رزق عطا فرمائے جو بچے پڑھائی میں کمزور ہیں اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے جو کسی بیماری میں کسی ہتناک بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے ان کو شفا عطا فرمائے جو جادو جنات نظر بط کے اثرات میں موجود ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے اور تمام مسلمان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اس دنیا میں آ چکے ہیں آئیں گے یا موجود ہیں اللہ پاک ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے قبر کے عذاب سے بچائے جہنم کے عذاب سے بچائے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور آبِ کسر آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتوں سے پینا نصیب فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم عطا فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ آمین